لوگ کچھ ایسے بے سبرے ہیں کہ زلدت کے خوف سے پہلے ہی ظلیل ہو جاتے ہیں سبر کی تلقیق و کامیابی کی لذت اور مٹھاس دور کرتی ہے یہ بات یقینی ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں مصیبت میں سبر کرنا خوشحالی میں آفیت اور آرام سے بہتر ہے جو شخص سبر کرتا ہے وہ آخرکار اپنے مقصد کو پا لیتا ہے سوچ بچار کے ساتھ کام کرنے سے مقصد کا اصول آسان ہو جاتا ہے اور سبر کرنے سے پسندیدہ چیز حاصل ہو جاتی ہے مسائب کا مقابلہ سبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو سبر اختیار کرو اور بے قراری پر غالب آ جاؤ بے قراری عجر خوزائے کرتی ہے اور مصیبت کو پڑھاتی ہے تنگ دستی پر سبر کرنا اور عزت سے رہنا ہے اس دولت مندی سے بہتر ہے جس میں انسان سے لقوار ہوں جو شخص علم حاصل کرنے کی تکلیف پر سبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت میں مبدلہ رہتا ہے جس شخص میں حمد نہیں اس میں مروت نہیں اور جس میں سبر نہیں اس کے لئے کامیابی اور کامرانی نہیں سبر وہ سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی جو شخص سبر کی چادر اور لیتا ہے وہ عزت اور مرتبہ پاتا ہے